یہ انیس وقت قطر کا پارٹ ٹو چل رہا ہے شیخ مجیب کی جماعت ایک سو ستا سٹھ سی نشستیں لے گی تھی اور دوسری طرح بھٹو صاحب کی جماعت چھاسی نشستیں حکومت بنا گئے اکثریت کو اقلیت میں بدل گئے آج بنگلہ دے شاہر سلام علیکم جی بلکم بیک ٹو میری شینل ہم آپ سب بلکل تک تاک ہوں گے میرنم سمین ہے آپ دیکھیں سمین ریاکشن یہاں پہ جی شیخ مجیب الرحمن کا پارٹ ٹو پاکستان میں چل رہا ہے ٹو تھاوزن ٹونٹی فور کے پاکستان میں ہونے والے یہ انتخابات پاکستان میں ایک نئی جو تبدیلی ہے وہ لے کر سامنے آئے ہیں اور ان الیکشنز کو فلی شیخ مجیب الرحمن کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے یہاں پہ نانٹین سیونٹی میں جب الیکشنز ہوئے تو شیخ مجیب الرحمن بھاری اکثریت کے ساتھ ایک سو ون ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی ایٹ سیرز جو ہیں انہوں نے حاصل کی جبکہ بھٹو نے یہاں پہ جی کوئی اسی سیٹے تھی وہ حاصل کی جس کے بعد شیخ مجیب الرحمن کو اقتدار نہیں سوم پا گیا اور اسی اقتدار کی حوص میں ہی بنگلہ دیش اور پاکستان دو لخت ہو گئے بنگلہ دیش پاکستان سے علیہ دا ہو گیا ابھی میں آپ لوگ سا یہ رپورٹ شیئر کرتی ہوں پاکستان میں کیا سیچویشن چل دی ہے کیا لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے اور کس طرح الیکشن میں کون کون سی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں اور آگے کس طرح پاکستان کی سب سے بڑی جماعت امران خان کی جماعت پی ٹی آئی اس کو کس طرح فائٹ کرے گی ابھی میں آپ لوگ سا یہ رپورٹ شیئر کروں گی اس رپورٹ کو آپ لوگ آخر تک دیکھیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے میری چینل پر اگر آپ لوگ نیو ہیں تو میری چینل کو لازمی سبسکوائب کریں ویڈیو کو لازمی لائک کریں چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو سلام علیکم میں ہوں سہبی کاظمی میرے ساتھ شویب شاہین صاحب موجود ہیں ابھی پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا مزاق باسٹھ نشستوں سے نوارشدن نوٹنگ کی فتح کا اعلان کیا لیکن بہت بڑی خبر آپ کو میں یوکے یوے سے یوکی آنے میں دوں گا ابھی تحریکن صاحب کو چاہیے تھا بیرسٹر گور سے بھی کل سرکاری نتائج جو ان کے آئے تھے اسوی پہ ہی پریس کانفرنس کروا دیتے روف حسن صاحب جو پنجاب خیبر پختونخواہ اور اس کے علاوہ تین جگہ پہ اپنی حکومت بنانے کی اسد کیسر نے بھی یہی بات کی تین صوبوں میں وفاق میں لائے عمل جو بنتے جا رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا شہرزل مروت شہریارہ فریدی کے نوٹفکیشن جاری ہوگے دو سیٹے اسی طرح میاں والی میں جمال احسن بڑے ریکارڈ سے جیتے ڈی جی خان میں کلین سویپ کیا ہے لیکن وہاں دون امری کی جا رہی ہے ایک سو تیس کے امیدوار نظر آ رہے ہیں بلوچستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی مقابلے میں ابھی لگی ہوئی ہے بلاول بھٹو کی نوازشی صاحب نے مدد مانگ لی آصف زرداری معاملات تیہ کرنے آ چکے ہیں صاف صاف پیغام دیا انہوں نے کہ بلاول کو میری وزیراعظم بنائے پہلے کو مشترکہ حکومت یعنی بنائے اور یہ وہی رجیم چینج کے بعد جیسے سولہ مہینے میں تباہی ہوئی یہ 1971 کا پارٹ ٹو چال رہا ہے شیخ مجیب کی جماعت 167 نشستیں لے گی تھی اور دوسری تب بھٹو صاحب کی جماعت 86 نشستیں حکومت بنا گئے اکثریت کو اقلیت میں بدل گئے آج بنگلہ دش آپ کے سامنے پھر وہی کام ہو رہا ہے 7 دسمبر 1970 کو الیکشن ہوا تھا 300 ہلکوں کا عوامی لیگ جو جیتی تھی آج اور ڈکٹیٹر یا یا خان تھا جس نے جلاس پلانے سے انکار کیا اور بھٹو صاحب کو مشرقی مغربی دے دیا نورو نمین صاحب کو اس وقت بنگالی جو تھے نے وزیراعظم بھی بنایا لیکن اس کے بعد جو معاملہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے ایک سال کے بعد بنگلہ دش بنا تو یہ یاد رکھے کہ بنگلہ دش الیکشن کے اگلے ہفتے نہیں بنا ایک سال کے بعد 1972 میں پاکستان ٹوٹ گیا پھر اس کے بعد اسیملی کا اجلاس ہوا جایہ خان نے استیفہ دیا اور اس کے بعد آپ یاد رکھیں پور امن بکسے کا انقلاب روکا جائے تو پھر خدا نہ خواستہ ملک ٹوٹتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا نے اس وقت بھی شور مچایا عوام نے مچایا شیخ مجیب چیختا رہا انہوں نے نہیں سنا آج بھی عوام چیخت رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا دھاندری کا ایک نیا بترین مدرہ فول رگنگ کہہ رہا ہے نہیں سن رہے یا یا خان بھی ایک سال بات چلا گیا اس رہیے لوگ چلے جائیں گے لیکن ملک خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے گا غیر فطری زبردستی کی شادی وہی نون لکھ پہ اس پارٹی مولانا عدم اعتماد کے بعد جو تباہی کر گئے آج پھر وہی اور نوازشی بھٹو کا کردار عوامی لکھ کے جیتے ہوئے امیدوار اٹھا رہے تھے آج تحریک انصاف کے امیدوار اٹھا رہے ہیں نظر فارم فورٹی فائف پہ فارم فورٹی فائف چھین لیں کسی طرح عدالت میں تاکہ چیلنج نہ ہو لیکن تحریک انصاف نے اپنی چار سٹیپ پولیسی بنائی ہوئی ہے نوازشی سے انہوں نے تقریر کرائی اب آزاد امیدواروں پر ہاتھ ڈالیں گے ڈسکا انہیں تلتر سے علی ارچد ملی کو اٹھا لیا خانیوال سے پنجاب رسمی سید اسنین کو اٹھا لیا انہیں دو سو انی سے ڈاکٹر مستنصر بلا کو اٹھا لیا اور جنگیر ترین کے مقابلے میں عفض سمرو صاحب جنہیں اغوا کیا گیا تو ان خصائبہ کو وہ بھی سامنے آئیں کہ کیسے انہیں اور ان کے بھائی کو اغوا کیا دس ویڈیوز ان لوگوں نے بنائی الیکشن سے دستوردار کرنے کے لیے کہ غلازت کی ہر حد گراس کر گئے دھاندلی کر دھاندلا کریں آپ دندلا بھی جائیں گیم الٹنے جا رہی ہے یاد رکھے گا جیتنے کے تین دن بعد آزاد امیدوار کسی جوابات میں جاتے ہیں یہ آپشن ہے اب پی ٹی آئی اس پہ ایک بنا رہی ہے اپنا پورا لائے عمل وہ میں آپ پر صداگت ہے بات کروں گا اس میں یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی وہ پنجابی میں کہا ہوتا ہے پنڈ ابھی پڑے نہیں اچھکے پہلے آگے نواز شیف صاحب کی حکومت کے نزدیک نزدیک بھی نہیں اور لیپ ٹاپ کی آرڈر بھی دے رہے ہیں تقریر کر رہے ہیں دنیا کے تمام صحافی مزاق اڑا رہے ہیں کہ 62 نشستوں والا فتح کا جشن بنانے والا پہلا نمونہ اور ٹی وی سکرینوں میں ایک چینل بھی ایسا نہیں جو نواز شیف کی ان آزاد بھی دوروں کی تحریک کیا ایسا کوئی لیڈ دکھا دے جو اس سے آگے لیکن پورا ٹبر ڈٹھائی اور بشرمی سے قومی حکومت کی بات کر رہا ہے دوزار چوبیس میں ٹوٹی ویساکھیوں پر کمزور ترین حکومت بنانے کا پاکستان کی ملکی سلامتی دعو پر لگ جائے گی کیونکہ سب کچھ ہو سکتا ہے سب کچھ چل سکتا ہے لیکن اس طرح کی حکومتیں نہیں چل سکتیں یوکے یو ایس اے ای ایو یورپی یونین ان تمام نے بدترین رگنگ کا یہ الیکشن قرار دیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پاکستان کے عدالتوں کے اور پورے نظام کی چھان بھی نہ ہونی جا رہی ہے تو یہ معاملہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا ابھی تو اندرونے ملک جو مسائل ہوں گے جو بیرونے ہوں گے پوری لمبی داستان ہے لیکن شویب شاہین صاحب میرے ساتھ موجود ہے ابھی ان سے بات کرتے ہیں تفصیل سے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارے مرحائل کیا ہیں اور ان کے سامنے یہ سوالات رکھتے ہیں کیونکہ تحریک انصاف کا لائے عمل بڑا ضروری ہے خان صاحب کا اعلان بڑا اہم اعلان جو ہے وہ فیصلوں کے مطلق کیا ہے اور اس طرح کی جو سٹریٹیجی ان کی فارم فورٹی فائیو کے حوالے سے وہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے پر سب سے پہلے تو سر اپنے الیکشن کا بتائیں کہ آپ کے الیکشن میں ہوا کہ آپ تو جہاں تک ہم لوگ کر رہے تھے گراؤنٹ پر ریپورٹر سے کے ساتھ کنیکٹیڈ تھے آپ بڑی بھاری ایک سریعے سے بڑے آرام سے جیت رہے تھے انہوں نے تو پتہ نہیں آپ کی تصویر چینج کر کے ادھر لگا دی ہوا کیا بڑا سمپل بات ہے میرے پاس پریزائیڈنگ آفیسرز کا اس وقت پریزائیڈنگ آفیسرز کا فارم فورٹی فائیو جس میں کمپلیٹ ریزرٹ ہوتا ہے وہ میرے پاس موجود ہے جس کے مطابق مور یہ ایپورٹ آپ لوگوں نے دیکھی ہے یہاں پہ جی شیخ پجیب ریمان جس طرح نانٹین سائنٹی ون میں الیکشن ہوئے تو وہ روتے رہے کہ میرے ساتھ نائن صافی ہو رہی ہے وہ میرے پاس ایک سریعت ہے لیکن اس کے باوجود شیخ پجیب ریمان کو اقتدار میں نہیں آنے دیا گیا ان کو پرائم منسٹر بننے نہیں دیا گیا اور یہاں پہ بنگا دیش کو پاکستان سے علیدہ کرتے پاکستان کے دو ٹکڑے کرتی ہے اور اس طرح جو سکوت دھاکہ کا جو قیام ہے وہ ہوا یہاں انہوں نے بہت اہم باتیں کی ہیں کہ اس تائم پہ شیخ پجیب ریمان بھاری اکثریت سے سب سے ٹاپ پہ تھے اور جو اپوزیشن جماعت تھی وہ بہت پیچھے تھے لیکن یہاں پہ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو منظور نہیں تھا کہ شیخ مجیب الرحمن پرائم منسٹر بنے ان کی امنگوں کے خلاف تھے شیخ مجیب الرحمن سیم یہی چیز جو ہے ابھی بھی ہو رہی ہے تو اس کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے یہ پارٹ ٹو ہے پارٹ ون شیخ مجیب الرحمن تھے اب پارٹ ٹو جو ہے وہ ابھی پاکستان میں چڑھ رہے ہیں پاکستان میں عمران خان کے ساتھ سیم چیزیں ہو رہی ہیں سیم ہیپننگز ہو رہی ہیں کیونکہ عمران خان کسی کو بھی منظور نہیں ہے کیونکہ ان سب کو پتا ہے کہ عمران خان ایک سچا اماندار اور ایک کھرا لیڈر ہے جس طرح شیخ مجیب الرحمن اپنے لوگوں کے لئے کھڑا ہوا ان کی امنگوں کی رہنمائی کرتا تھا اسی طرح عمران خان بھی پاکستان کی عوام کی پاکستان کے دلوں پر حکمران نہیں کرتا یہاں جی ابھی اس ریگنگ کی بات کریں تھوڑی سی تو اس کو کس طرح جسٹیفائی کیا جائے گا کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی پولنگ سٹیشنز تھے ان سے فارم پورٹی فائیو ان کو پلیکٹ کیا گیا اور ان کو اب سیف کر لیا گیا ہے جس کی بیس پہ کوٹ میں اس کو چالنج کیا جائے گا اور اس بیس پہ جو ہے جو سیٹس تھاندلی کے تحت پی ٹی آئی نے کھو دی ہیں تو ان کو جو ہے واپس حاصل کرنے کی خوشش کی جائے گی پہلے آپ لوگ کیا کہیں گے سوالے سے آپ لوگ کا کیا اس پوری سیچویشن کے حوالے سے اور آپ لوگ انہیں بہت زیادہ عمران خان کے لیے دعائی کی ہیں اور میں کیونکہ کانٹینس کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی اس پہ آپ کا اور آپ کی بیس فیشز کا بہت بہت زیادہ شکریہ آپ لوگ جو بھی کہنا چاہتے ہیں لازمی بتائیں کومن سیکشن میں ویڈیو گلازمی لائک کریں شیئر کریں میرے چینل پر نہیں ہوا ہے تو میرے چینل کو اس طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں I will see you till then take care and hafiz bye